اپنی پیش کر دی ہیں اسلامباد کو اور اب امید ہے اس پہ وہ ججمنٹ دیں گے ہم نے انٹرنیشنل جو یو این ایکسپٹڈ پریزن رولز ہیں جو منڈیلا رولز کہلاتے ہیں اور جو بینککوک رولز ہیں جو خاص طور پر خواتین پریزنرز کے حوالے سے انٹرنیشنل ایکسپٹڈ سٹینڈرز ہیں ان کو یوز کیا ہے اور ایک گیپ انیلیسز کیا ہے کہ کدھر کدھر ہمارے جیل اور ہمارے پریزن رولز جو ہیں وہ نہیں اس میار پہ پہنچتے اور کیا چیزیں ہم نے کرنی چاہیے ایک جو ہماری ڈسکوری ہوئی ہے کہ پریزن اوورکراؤڈنگ جو ہر بندہ بات کرتا ہے اس کی سب سے زیادہ وجہ یہ ہے کہ 50% سے زیادہ انڈر ٹرائل پریزنرز ہیں جن کی کنوکشنز نہیں ہوئی تو ہم سمجھتے اس پہ ریفارم کی بہت ایک ضرورت ہے کیونکہ اوورکراؤڈنگ فوری طور پہ ختم ہو جائے گی جیلوں میں اگر انڈر ٹرائل پریزنرز کا ایشو ریزولو ہو جائے اور سب سے کم بلوچستان میں 55% ہے خیبر پختونخواہ میں 77% ہے پنجاب میں اوور 60% ہے سندھ میں 70% یہ سارے پریزنرز جو ہیں اس وقت جیلوں میں یہ پرسنٹیج انڈر ٹرائل ہیں تو ایک تو یہ بہت بڑا ایشو ہے پھر ایک بیسک رول جو ہے کہ انسان اگر جیل جاتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کی ڈگنیٹی جو ہومن ڈگنیٹی ہے اس کو ختم کریں ہر یہ منڈیلا رولز میں لکھے جو بھی قوانین بنے جیلوں کے لیے اس میں ہومن ڈگنیٹی ان فورس ہو ہمارے پریزن رولز میں ہومن ڈگنیٹی کا ذکر تو چھوڑے کوئی ابزرویشن ہی نہیں ہے ہومن ڈگنیٹی کی اور ایک اور چیز جو نکلی ہے کہ ہمارے جیلوں میں لوگوں کو اپنے حقوق کا نہیں پتا تو ہم نے سجیسٹ کیا کہ جیل میں جو بیسک رائٹس ہوتے ہیں ہر انسان کے وہ بھار ڈسپلے کیے جائیں جیلوں کے اندر on the walls everywhere they should be displayed تاکہ لوگوں کو پتا تو چلے ان کے حقوق کیا ہے پھر آپ کی separation of prisoners نہیں ہے آپ کے transgenders جو ہیں یا آپ کے جو بہت بیمار prisoners ہیں ان کی کوئی الہدگی نہیں ہے ان کو assistance نہیں ملتی تو یہ بھی آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ یہ کریں disabled ہو جاتے ہیں prisoners کئی prisoners disabled convict کیے جاتے ہیں آپ کی کوئی disabled کی facility نہیں ہے ریمز تو چھوڑیں ٹائلٹ تک نہیں ہے آپ کے disabled لوگوں کے لیے تو مطلب یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ resolve ہونی بہت ضروری ہے اور ان کو prisoners کو ان کا حق ملنا چاہیے پہلے ایک tradition ہوتی تھی جو بھار کے ملکوں میں بھی ہے کہ جو prisoners ہیں وہ کام کرتے تھے جیل میں اور ان کو payment ملتی تھی ہماری ایک industry ہوتی تھی carpet میں بناتے تھے جیلوں میں اور جگہ وہ almost ختم ہوگی ہے اب یہ revive ہم کرنا چاہ رہے لیکن ہم نے کہا ہے کہ یہ بجائے اس کے کہ آپ ان کے prison sentence کام کریں اگر وہ کام کرتے ہیں ان کو payment کریں تاکہ جب ایک قیدی release ہوتا ہے تو اس کے پاس کوئی income ہوتی ہے جس سے وہ اپنی نئی زندگی شروع کر سکتا ہے اور ایسے بہت سے ہم نے reform suggest کی ہے ہمیں امید ہے کہ chief justice صاحب ہماری report پہ آپ کچھ action لیں گے اور جو اپنی judgment دیں گے اس میں strong recommendations اس judgment میں آئیں گی کیونکہ وہ judgment پھر impossible ہوگی میڈم یہ بتائے کہ آپ کی حکومت ہے اور آپ کہہ رہی ہے کہ chief justice صاحب کوئی report کوئی فیصلہ کریں گے تو ہی ہم کر سکتے ہیں تو کیا اب بنجاب میں آپ کی حکومت میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اگر وہ فیصلہ کریں گے تو ہی ہوگا انہوں نے یہ committee بنائی تھی تو اب ان پہ فرض بنتا ہے کہ وہ judgment دیں ویسے ہماری حکومت نے بھی ایک committee بنائی ہے بیرسٹر علی زفر کے نیچے انہوں نے بھی prison reforms اور prison rules کے اوپر کام کیا ہے وہ اپنی report complete کر رہے ہیں تو حکومت تو already اس کو دیکھ رہی ہے بٹ یہ کیونکہ initiate کیا تھا chief justice صاحب نے تو ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم نے جب ساری چیزیں اب کر لی ہیں ان کی judgment آئی گی تو دیکھیں گے کیا ان کی recommendations ہیں میڈن میڈن آپ chief justice صاحب نے جی ایک 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 جبری گمشدیوں کے حوالے سے جو بل پر کام جاری ہے اس حوالے سے بتائیے گا کہ یہ بل کب تک اسیمبل میں پیش کر دیا جائے گا آپ domestic violence کا کہہ رہی ہیں کہ زینہ بلیٹ کا کہہ رہی ہیں ان فارس disappearances کا آپ کہہ رہی ہیں ان فارس disappearances کا بل اب کافی عرصے سے law ministry میں ہے غالباً انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ وہ سارے relevant stakeholders سے dialogue کر رہے ہیں تو یہ اب ہم تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ جلد اس جلد کریں کیونکہ اس میں اور تو چھوڑے فیملیز پہ جو effect پڑتا ہے وہ بہت زیادتی ہوتی ہے آج chief justice صاحب کو بھی میں نے کہا کہ دیکھیں ایک تو وہ issue اپنا ہے ان فارس disappearances کا لیکن وہ لوگوں کی جو فیملیز ہیں ان کے پہ جو financial pressure ہے کہ emotional pressure ہوتا ہے financial pressure اس disappeared instructs کے نہ bank account family access کر سکتی ہے نہ properties کچھ کر سکتی ہے تو ان پہ جو financial تک یہ مصیبتیں ہوتی ہیں ان کا حل state کو ڈھوننا پڑے گا کیونکہ یہ چار پانچ دس سال تک گزر جاتے ہیں اور وہ families کے financial problems کا کوئی سوچتے ہی نہیں ہے families نے تو کوئی جرم نہیں کیا تو یہ بھی ایک بہت بڑا issue ہے جو ہماری society میں ہمیں دیکھنا پڑے گا اور میں میڈیا سے ایک appeal کروں گی کہ دیکھیں جب آپ جیل اور prison کی بات کرتے ہیں تو کم سے کم آپ عام قیدیوں کا حال جو ہے اور جو prisons کا حال ہے اس پہ بھی اگر focus کریں قوم کو بتائیں کیا چیزیں ہونی چاہیے تاکہ ہماری لوگوں کی سوچ بدلی جائے اور ہم یہ human rights انسانی حقوق اور انسان کی جو ایک dignity ہے اس پہ focus کریں صرف ہر چیز سیاسی پہلو سے نہ دیکھیں میڈم چیف جسس صاحب نے یہ کہا کہ اگر کوئی مجرم سزا یافتہ بھی ہو تو اس کو ریا کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے اس کا life to right entitled رہت ہے تو نواز شریف صاحب بیمار ہے تو پنجاب حکومت کو کیا recommend کرنا چاہیں گی کیونکہ ان کے زمانت کا period ختم ہو رہا ہے تو ان کو ریای دیکھیں اول تو چیف جسس صاحب عام غریب پریزنر کی بات کر رہے تھے جس کی کوئی حق میں بولنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی قیدی کی زندگی خطرے میں ہو تو پھر ریاست کی ذمہ واری ہے کہ اس کو فوری medical treatment دی جائے اور اس کی رہائی کا بھی سوچا جائے تو جو political prisoners ہیں یا جو اگر پولٹیکل شخصیت ہیں جو کے crimes میں involved ہیں ان کی تو بیل ہو چکی ہے ہم تو غریب پریزنر کی بات کر رہے تھے چیف جسٹس جن کو کوئی notice ہی نہیں کرتا بیڈیا بھی ان کے case نہیں اٹھاتی آپ لوگ ذرا یہ باقی جو cases ابھی جس جو club کیے تھے چیف جسٹس صاحب نے خادم حسین وغیرہ کے ان پہ بھی آپ focus کریں کیا ظلم ہوتا ہے عام قیدی کے ساتھ میں میرا کوئی سے یہ ہے کہ آج کشمیر میں کسیو لگے ہو گئے ایک ڈسٹس سیون ڈیرڈ ہو گئے ہیں اب انسانی ایک گوکی منسٹری بھی ہے اس کی اس حوالے سے بینگ جنرلسٹ کشمیری جنرلسٹ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس حوالے سے ایک جاندار موقع کیوں نہیں اپنایا میں سبتی ہمارے پرائیم منسٹر کا پہلی دفعہ ایک clear narrative کشمیر پہ آیا ہے جو پہلی کسی حکومت میں نہیں تھا پہلی دفعہ دنیا کی نے accept کیا ہے کہ یہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم اور تشدد ہو رہا ہے اور جو ناتسی جرمنی والا ideology تھی وہی rss کی ہے تو پہلی دفعہ ہندوستان اب pressure میں ہے دوسری بات یہ کہ میں اپنی منسٹری کا بتا سکتی ہوں ہمارے تحت جو ہمارا mandate تھا میں نے سپٹیمبر میں یو این اوچہ کو خط لکھا کہ آپ humanitarian corridor بنائے جیسے ہر conflict zone میں ہوتا ہے تاکہ humanitarian aid آئے occupied جمہو ان کشمیر میں اب یہ foreign office has to take it up سپٹیمبر میں وہ خط گیا ہے یو این اوچہ کو میں نے request بھی کی تھی ابھی تک i'm not sure کیا اس پہ ہوا ہے دوسرا ہماری منسٹری کی طرف سے میں نے اٹھارہ human rights special mandate holders جو ہیں ان سب کو خط لکھا کہ کیا کیا human rights violations ان کے mandate کے حوالے سے ہو رہی ہیں جو بچوں کا mandate ہے یا women کا ہے سارا وہ بھی سپٹیمبر میں خط لکھا گیا تھا اب یہ ہماری منسٹری جو کر سکتی تھی وہ ہم نے کیا آگے یہ foreign ministry کا کام ہے کہ وہ اس کو pursue کریں وہ میرے من دے میرے میرے من دے میرے